ترز زندگی مگر رشتے کے لیے کیا اہم ہے ہر نیا رشتہ کئی نئے بندن لے کر آتا ہے شروعات میں یہ بندن اچھے لگتے ہیں لیکن جب ہر بات پر تبدیلی کی امید صرف آپ ہی سے کی جاتی ہے تو سوال اٹھنے لگتا ہے کہ آخر کتنا تبدیل کریں ان خود کو یہ سچ ہے کہ رشتوں کا دوسرا نام ایڈجسٹمنٹ ہے رشتوں کو نبانے کے لیے سمجھوتا ضروری ہے سمجھوتا کا مطلب ہے تبدیلی آپ کو تبدیل ہونا پڑتا ہے کئی باتوں پر کئی چیزوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کبھی اپنی پسند کے معاملے میں تو کبھی اپنی خواہشوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا کرتے کرتے کہیں آپ کو یہ تبدیلی بھاری پڑھنے لگی اگر ہر بات پر سمجھوتا آپ کو ہی کرنا پڑا تو آپ سے ہر کسی کی امیدیں وابستہ ہو جائیں گی اور پڑھ بھی جائیں گی ایسے میں یہ تبدیلی اتنی بھاری پڑھنے لگتی ہے کہ آپ کو رشتے میں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے تعلقات میں اگر کسی بھی بات سے اتفاق یا اختلاف کرنے کی آزادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رشتے میں صحت مند حدیں ہیں آپ ایک دوسری کی رائے اور فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے تعلقات میں بکار پیدا ہونے کے پورے پورے انکانات موجود ہیں بات بات پر دوسرے کی توہین کرنا اسے بے عزت کرنا یا اپنی ہر بات کو اہمیت دینا بھی حد بار کرنا ہوتا ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ سے زیادہ اہمیت کسی کو نہیں دیتے اور خود کو ہی درست اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں یہ سوچ بدرنی ہوگی چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو یا دوستی کا اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ خود کو ہی ہر وقت درست خیال کرتے ہیں تو پھر رشتہ بچانے کے لیے خود کو بدرنا ہوگا تو کیا کریں بہرحال توازن ضروری ہے صرف آپ ہی تبدیل نہ ہو اپنی شریک حیات اور دیگر رشتہ داروں کو بھی کہیں کہ وہ بھی تعاون کریں آپ اگر شروع ہی سے سب ہی کو عادت ڈال دیں گے کہ آپ ہر بات پر سمجھو دا کرنے کو تیار ہیں تو ہر بار آپ ہی سے امید کی جائے گی بہتر ہوگا کہ کچھ باتوں پر نہ کہنا سکھیں پیار و محبت سے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے آپ نرمی سے اپنی شریک حیات سے پہلے بات کریں انہیں اعتماد میں لیں اور پھر اس حساب سے آگے بڑھیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتمیزی یا بے رکھی سے بات کرنے لگے ہر بات پر اگر آپ چکتے چلے جائیں گے تو خود کو مسئبت میں ہی ڈالیں گے ذمہ داریوں کو بانٹ لیں اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور سبھی گھر والوں کو کہیں کہ وہ اس پر عمل کرنے میں آپ کی مدد کریں ہر ذمہ داری کو اپنے ذمہ لینے کی ضرورت نہیں باقی لوگوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کا احساس کرانا ضروری ہے آپ کے نیاں بچے اور دیکھر رشتہ دار اگر آپ ہی سے ہر بات کی امید رکھتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی امیدیں توڑنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ تبدیلی صرف آپ کی طرف سے نہیں ان کی طرف سے بھی اتنا ہی ضروری ہے خود سے محبت کرنا سیکھیں خود کا خیال رکھیں جی ہاں جب تک آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک اپنے رشتوں کو کیسے زمال لیں گے اپنے ساتھ نائنصافی کر کے اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کرنے کی روایت غلط ہے رشتوں کو بنانے اور قائم رکھنے کی ذمہ داری ہر ایک کی ہوتی ہے تو تبدیل ہونا بھی سبی کے لیے ضروری ہے صرف ایک کے لیے نہیں کتنا تبدیل کریں جہاں تک آپ آرامتے محسوس کریں اور پیار سے کچھ خاص کرنا چاہیں تو تبدیل ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے جہاں نہ تبدیل ہونے سے رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ جائے وہاں سمجھوتا کرنے یا دو قدم پیچھے ہٹنے میں بھی برائی نہیں اگر تبدیلی سے آپ کی شخصیت پر منفی نہیں ہو رہا ہو اگر آپ کے تھوڑا زیادہ تلچھو دینے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور سامنے والے بھی آپ کی تبدیلی کو سراہیں تو کوئی خرج نہیں بدلنے میں برائی نہیں لیکن تبدیلی ہونے کی حد پار کر جانے میں پریشانی ہے تو تبدیلی ضرور لائیں لیکن اپنی خوشیاں اور صلاحیت کو بھی پہلے سمجھ لیں ناظرین ہمارا آج کا کونٹنٹ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور خاص دور سے آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے حزیزوں تک ضرور پہچائیں تاکہ ہر انسان اپنے لائف سٹائل کو سیکھ سمجھ لے اور جس دن ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ اس دن آپ کے گھروں میں خوش آلیاں نظر آئیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ پوچھ عطا کرے آمین